آسم رائیفلز بیکنسی دو ہزار اکیس پوشٹ وائج آپ کو ہم آج کی اس ویڈیو میں ایجوکیشن کالیفیکیشن بتائیں گے کی کس پوشٹ کے لیے کون سا ایجوکیشن کالیفیکیشن مانگا گیا ہے کس میں ڈگری مانگ گئی ہے کس میں ڈپلوما کس پوشٹ کے لیے آپ سے کون سی ڈگری ڈپلوما مانگا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کی ٹین تھ ویس کی کون سی بیکنسی ہیں کچھ بیکنسی دوستو صرف ٹینتھ ویس کی ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اسی لیے اس ویڈیو کو کمپلیٹ بہنچ کرنا اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سسکرائب کرنا یدی آپ کو یہ نوٹیفکیشن ڈاللوڈ کرنا ہے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپسن میں ہمارے ٹیلیگرام چینل کی لنک مل جائے گی اس ٹیلیگرام چینل کو جوان کر لینا تو بہاں پر آپ کو یہ نوٹیفکیشن مل جائے گا جیسا کہ دوستو آپ کو پتا ہوگا اسم رائیفلز کی جو بیکنسی آئی ہے اس کا فوم اپلائی کرنے کی سٹارٹنگ ڈیٹ ہے گیارہ ستمبر اور جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے پچیس اکٹوبر تو دوستو یہ آپ کی ڈیٹ رہی اس کے بعد بات کی جائے یہاں پر دوستو پوشٹ بائیج فیجیکل کے بارے میں دی گئی ہے کہ کس پوشٹ کے لیے کیا فیجیکل چاہیے یعنی کی ہائٹ اور چیسٹ کتنا چاہیے یہ بھی ہم آپ کو ڈیٹر نوٹیفکیشن والی ویڈیو میں بتا چکے ہیں اب بات کی جائے اس ویڈیو میں ایجوکیشن کالیفکیشن کی کی کس پوشٹ کے لیے کیا ایجوکیشن کالیفکیشن مانگا گیا ہے آپ کو یہاں پر آنا پڑے گا دیکھ سکتے ہو ٹریڈ انیشیل رینک ایجوکیشن کالیفکیشن ایج لیمیٹ دوستو یہاں پر ایجوکیشن کالیفکیشن بھی بتا گیا ہے اور ساتھ میں ہی ایج لیمیٹ بھی بتائی گئی ہے سب سے پہلی جو ٹریڈ ہے وہ ہے آپ کی بریج اینڈ روڈ تو اس میں کون کون سی پوشٹ ہیں انیشیل رینک نائیب سوبیدار اس میں دیکھ سکتے ہو ایجوکیشن کالیفکیشن میں یعنی کہ آپ دس بھی پاس ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈپلومہ ان سیبل انجینیئرنگ تو دوستو آپ کے پاس ڈپلومہ ہونا چاہیے کس میں سیبل انجینیئرنگ میں فور بریج اینڈ روڈ تو دوستو ریکوگنائی انسٹیٹیوشن فور بریج اینڈ روڈ اس میں آپ کے پاس ڈپلومہ ہونا چاہیے ایج لیمیٹ دیکھ سکتے ہو 18 سے 23 سال اس کے بعد بات کی جائے ٹریڈ کلرک اس میں کون کون سی پوسٹیں آپ کی انیسیل رینگ ہے حوالدار اس میں ایجوکیشن کوالیفکیشن میں مانگا گیا ہے 10 پلس 2 یعنی کہ ٹویلد اور آپ سے کچھ بھی نہیں مانگا گیا ہے اس کے بعد آپ کے پاس اسکل ٹیسٹ میں کیا ہونا چاہیے 35 برڈ پر منٹ انگلیس ٹائپنگ یا پھر 30 برڈ پر منٹ آپ کی انگلیس ٹائپنگ ہوگی ہندی ٹائپنگ 30 برڈ پر منٹ اور انگلیس ٹائپنگ 35 برڈ پر منٹ ہوگی آپ کی کمپیٹر پر اور ایج لیمٹ ہے 18 سے 25 تو دوستو یہ دی آپ کو حوالدار کلرک کے لیے فارم اپلائی کرنا ہے تو آپ کی ایج سورے دوستو تو آپ کے لیے صرف ٹویلد فاس ہونا چاہیے اب جو تیسری ٹریڈ ہے وہ ہے پرسنل اسسٹینٹ پرسنل اسسٹینٹ میں بھی آپ سے صرف ٹویلد فاس آؤٹ مانگا گیا ہے دیکھ سکتے ہو ایجوکیشن کالیفیکیشن میں انٹرمیڈیٹ اور سینئر سیکنڈری اسکول سائٹیفیکیٹ ٹین پلس ٹو اگزامینیشن پروم ریکوگنائز بورڈ اور انیویورسٹی اور ایکیوویلنٹ تو دوستو آپ کے پاس ٹویلد ہونا چاہیے یا اس کے ایکیوویلنٹ کوئی ڈگری ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کا اسکل ٹیسٹ ہوگا جس میں آپ کو اسٹینوگرافی کرنی ہوگی اب دوستو جو نیکسٹ ٹریڈ ہے وہ ہے آپ کی ٹریڈ الیکٹریشین فٹر سگنل اس میں انیسیل رینک ہے رائیفل مین ایجوکیشن کی کالیفیکیشن کی بات کی جاتے ہو ٹینٹھ کلاس پاس بیٹھ سائنس میتھ اینڈ انگلیس سبجیکٹ فروم ریکوگنائز بورڈ تو دوستو الیکٹریشین فٹر میں آپ سے صرف ٹینٹھ مانگا گیا ہے وہ بھی سائنس میتھ اینڈ انگلیس سبجیکٹ کے سہت اور اٹھارہ سے تیش سال آپ کی رہنے والی ہے سوری دوستو ایج لیمیٹ اس کے بعد ہے لائن مین فیلڈ میں دکھا دیتا ہوں لائن مین فیلڈ دیکھ سکتے ہو اس میں رائیفل مین رہے گی آپ کی ایجوکیشن کالیفیکیشن میں ٹینٹھ فاس اس کے بعد دیکھ سکتے ہو آپ کے پاس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ دیکھ سکتے ہو میں دکھا دیتا ہوں انڈرسٹیل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سائٹیفیکٹ ان الیکٹریکل ٹریڈ تو دوستو آپ کے پاس الیکٹریکل ٹریڈ میں سائٹیفیکٹ بھی ہونا چاہیے کونسی لائن مین فیلڈ کے لیے اس کے بعد جو نیچ پوشٹ ہے وہ ہے آپ کی انجینیئر انجینیئر ایکیویمنٹ میکینک اس میں دیکھ سکتے ہو ٹینتھ پاس مانگا گیا ہے اس کے بعد آپ کے پاس سائٹیفیکٹ بھی ہونا چاہیے انجینیئر ایکیویمنٹ میکینک ٹریڈ میں آپ کے پاس سائٹیفیکٹ بھی ہونا چاہیے اس کے بعد جو نیکس ٹریڈ ہے وہ ہے دوستو الیکٹری سین میکینک بھی کل اس میں ٹینتھ پاس مانگا گیا ہے اس کے بعد آپ کے پاس سائٹیفیکٹ بھی ہونا چاہیے یہ موٹر میکنک میں موٹر میکنک میں آپ کے پاس سائٹیفیکٹ بھی ہونا چاہیے آپ دوستو کچھ پوشٹ اس سائٹ دی گئی ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں آپ کی سب سے پہلی پوشٹ ہے ٹریڈ ہے آپ کی انسٹرومنٹ ریفیارک میکنک اس میں آپ سے 10 فلاش 2 پاس آؤٹ مانگا گیا ہے ساتھ میں آپ کے پاس انڈرسٹیل ٹریننگ انسٹیٹونٹ سائٹیفیکٹ ہونا چاہیے ان انسٹرومنٹیشن اس میں آپ کے پاس سائٹیفیکٹ ہونا چاہیے اس کے بعد جو نیسٹ ریڈ ہے وہ ہے دوستو بیکل میکنک اس کے لئے کیا مانگا گیا ہے آپ سے ایجوکیشن کالیفیکیشن میٹرکلیشن اینی کی 10 پاس آؤٹ انگلیس سبجیکٹ کے ساتھ انگلیس میتمیٹک سائنس کے ساتھ اور ڈپلوما ہونا چاہیے آپ کے پاس ٹریننگ انسٹیٹونٹ سائٹیفیکٹ اس میں آپ کے پاس ڈپلوما بھی ہونا چاہیے اس کے بعد جو نیسٹ ہے وہ ہے اب ہولسٹر اس میں آپ سے مانگا گیا ہے 10 پاس آؤٹ اور انڈرسٹیل ٹریننگ انسٹیٹونٹ سائٹیفیکٹ ان دار ٹرینڈ دوستو اس ٹرینڈ میں آپ کے پاس سائٹیفیکٹ بھی ہونا چاہیے اس کے بعد ہے آپ کی پوسٹ الیکٹریشن کی اس میں مانگا گیا ہے آپ سے 10 پاس آؤٹ اور یہاں پر بھی سائٹیفیکٹ ان گریڈ دوستو آپ کے پاس پوجیسس انڈرسٹیل ٹریننگ انسٹیٹونٹ سائٹیفیکٹ بھی ہونا چاہیے اس کے بعد ہے پلمبر اس میں مانگا گیا ہے آپ سے 10 پاس آؤٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس ان پلمبر پلمبر ٹرینڈ میں آپ کے پاس سائٹیفیکٹ بھی ہونا چاہیے اس کے بعد ہے سرویئر اس میں آپ کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے 10th pass out ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس certificate in surveyor trade میں اس میں آپ کے پاس certificate ہونا چاہیے اس کے بعد ہے دوستو pharma assist pharma assist کے لیے 10 plus 2 ہونا چاہیے pass out اور degree اور diploma in pharmacy تو دوستو آپ کے پاس pharmacy میں degree یا diploma بھی ہونا چاہیے اس کے بعد ہے x-ray assistant اس میں 10 plus 2 مانگا گیا ہے اس کے بعد diploma in radiology radiology میں آپ کے پاس diploma بھی ہونا چاہیے اس کے بعد جو next trade ہے وہ آپ کی ہے veterinary field assistant اس میں 10 plus 2 مانگا گیا ہے ساتھ میں ہی diploma certificate in veterinary science from recognize university institute one year experience بھی مانگا گیا ہے اس کے بعد trade female safi اس میں آپ سے مانگا گیا ہے 10th pass out صرف 10th دوستو یہ جو vacancy آ چکی ہیں only 10th waste کی ہیں یہ اتنی بالی vacancy only 10th waste کی ہیں اس لیے ان کو دھیان سے دیکھنا اس کے بعد ہے آپ کی بارور اس میں آپ سے 10th pass from a recognize only 10th pass out اس کے بعد ہے cook only 10th pass out اس کے بعد ہے مسالچی اس میں ابھی صرف آپ سے 10th pass out مانگا گیا ہے اس کے بعد دوستو last ہے آپ کی مالی سفہی والا اس میں ابھی only 10th pass out تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ہر ایک پوشٹ بائج education qualification بتایا ہے کی کونسی پوشٹ کے لیے کیا education qualification مانگا گیا ہے دوستو اسم رائیفلز میں لگ بھگ 1200 کے قریب vacancy ہیں 1200 سے جاندہ ہی ہیں تو اس میں different پوشٹ ہیں بہت ساری پوشٹ ہیں رائیفل مین ہو گیا پلمبر ہو گیا کلرکی کی بھی بہت ساری ہیں جیسے کی حوالدار ہو گئے حوالدار کلرک اور بہت ساری کلرک ہیں حوالدار ہیں تو دوستو اس میں بہت ساری پوشٹ ہیں cook کی الگ ہے سپھائی بالا کی الگ ہے اور آپ کی technician میں بہت ساری پوشٹ ہیں ریڈیو کی الگ ہے اور x-ray assistant کی ہے barder کی ہے مسالچی کی ہے تو دوستو electrician کی ہے pharmacist کی ہے تو different different پوشٹ کے لیے انہوں نے different different education qualification رکھا ہے الگ الگ پوشٹ education qualification رکھا ہے تو دوستو ہم نے ہر ایک پوشٹ کے حساب سے ہر ایک trade کے حساب سے آپ کو الگ الگ education qualification بتایا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو ادھے سے ادھے share کریں چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو subscribe کرنا دنواد دوستو